اللہ فرمو دینے اولائی کا عالی ہو دم میر ربیم آقو سبحان اللہ یار پیسے تنی لگ دے آقو سبحان اللہ اولائی کا عالی ہو دم میر ربیم و اولائی کا ہم المفلحون اللہ فرمو دینے اے ہوئی لوگ نے حدیت اتنے کامیابی اتنے میر ربیم اپنے رب دی طرفوں حدیت اتنے و اولائی کا ہم المفلحون اور اے ہوئی لوگ نے کامیاب ہون والے نے اللہ نے دنیا میں انہ دی بہتر بنا چھڑ دیئے اللہ نے نا دی آخرت بھی بہتر بنا دینیئے ان اللہ زینہ کا فارو اور بے شکو لوگ جنہ نے انکار کیتا ہے قرآن و حدیث تے عمل کرم تو انکار کر دیتا ہے سواؤن لالیہم اے اللہ دے نبینا نوڈراؤ تے بے شکنا ڈراؤ آنزارتا عمل آنزارتا ہم اے اللہ دے نبینا نوڈراؤ یا نا ڈراؤ اے نا نوڈراؤ سناؤ یا نا سناؤ نا اے برابر نے اے ایمان لیا ساک دے ہی نہیں گے اے کلمہ گو ہوئی نہیں ساک دے نا اللہ کےڑے لوگ نے جنا دی تو دنیا میں بہتر کار چھڑ دیئے اللہ کےڑے لوگ نے جنا نو اللہ نے دنیا تے جنتیاں خوش خبریاں سنا دی تیاں نے اللہ کےڑے لوگ نے جنا دا چلنا بھی جنتے تے اکٹنا بیٹھنا بھی جنتے اللہ کےڑے لوگ نے جڑے کارا میں چھو بیٹھے بھی جنتی نے اللہ کےڑے لوگ نے جڑے کاروبار کردے بھی جنتی کاروبار ہے اللہ کےڑا عمل انہ نے کیتا ہے تے اسی عملوں نہیں کر رہے اللہ سانوی عمل داس دینا اسی عمل کریے اساو کارنامہ کریے اساو فیل کریے نا اللہ سانوی جنت اتا فرما دے بھی اللہ کےڑا ہو عمل ہے کےڑا ہو فیل ہے جنہ نے تُو جنت اتا کرنا اللہ کےڑا ہو عمل ہے کےڑا ہو فیل ہے جنہ نے تُو جنت اتا کرنا آؤ میں تو ہمیں تُو جنتی جنت کی میں حاصل کر دے لیں آؤ میرے نبی دا ایک صحابی جناب بلال اکو راضی اللہ تعالی اکو راضی اللہ تعالی آن ہو اے میرے نبی دا ایک صحابی ہے لوگ ویکھن واسطہ بھی راضی نہیں گے لوگ آکھ دے نے اندہ رنگ بڑا کالا ہے اندیاں ہونٹ بڑے موٹے نے ایک قد دا بڑا لمبا ہے نا پیر اندے بڑے موٹے نے میاں اندہ قد بھی کوچ نہیں گا اندہ کوئش ہے نہیں گی انہوں ویکھن نو میت دلنے کرتا اندہ رنگ صحیح نہیں گا اندہ رنگ نہیں سڑھی گا لیکن ربنو انہا پیار ہے چالدہ دنیاں دے جنتیں آواز سنائی دے رہے ہیں چالدہ دنیاں دے جنتیں آواز سنائی دے رنگ دا کالا رنگ دا ہونٹ بڑے موٹے لوگ سلام لیند واسطے بھی چوکری صاحب اندہ راضی نہیں ہو رہا ہے لیکن صحابی محمد ہے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اور یار کین دا ہے آمنہ دے لال دا اور یار کین دا ہے آمنہ دے لال دا اور او آمنہ دا لال سبحان اللہ اگر ہاتھ دا اشارہ چاندال کرے تھے چاندے بھی دو تکڑے ہو جائیں چاندے بھی اور دو تکڑے ہو جائیں اور میں تے ایک کتاب اچھ پڑے آجے چالیس سال تو ایک بکری بیمار ہے چالیس سال تو ایک بکری بیمار ہے لاغر ہے کمزور ہے ڈاکٹرہ نے جواب انہوں دے دیتا ہے بھائیے باتی نہیں ساکتی دو دن ہی دے ساکتی اور جدو آمنہ دے لال نے اندے کھانوں ہاتھ لائے اللہ نے دو دنیاں نیرہ چلا رہی تھی انہیں اے او محمد اے اکو صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اتراز کر دینے تے کالا ہے رنگ دا بڑا کالا ہے ان دن سلام دعا کی لینی ہے ان دن کاروبار کی چلا ہونا ہے ان دن اوٹھنا بیٹھنا کیجئے اور سانگی والے ہو میرے یار تے دوستوں میرے بزرگوں اے طالب علم دی گالوں دیل دیاں تختیاں تے لے کے لے جائے آجے اللہ دی قسم اٹھا کے کرنا ہوا رب جڑا جے رنگانونی وے خدا رب امیری تے غریبینونی وے خدا جے رب زمیداریاں نونی وے خدا رب جڑا ہے نام میرے ویر زمیداراں نونی وے خدا رب جڑا ہے پیسے والیاں نونی وے خدا رب تے دلان دے بھیت جہان دا جے رگا رب نو رنگان دی ضرورت نہیں جے رب نو سمینہ دی ضرورت نہیں ہویا کر دی رب نو پیسے آن دی ضرورت نہیں ہویا کر دی رب نو ضرورت ہویا کر دی ہے اولائی کا اللہ ہو دم ربیم وے اولائی کا ہم المفلحلون کہ جڑا بندہ اس کتاب تے عمل کرے گا جڑا بندہ منا دے لال دے غلط عمل کر لے گا آن میں تے داست دے واناں رنگ دا تے کالا ہے لکن اس بندے نے اس نبید صحابی نے ماراں بڑیاں کھا دیا جے پتھرے لی زمین تے لٹایا گیا میں صد کے جاؤں ایک دن پتھرے لی زمین تے لٹایا گیا ہے تے چیخاں نہیں ماردہ پہ آ لکھنوا لے لکھ دینے حضرت ابوبکر صدیق آخو راضی اللہ تعالی آئی تسی بھی انہوں سپیکر دین دے نا میں انہوں بڑا سکون ہونا لیکن مولی تی کو دانے میں نہ زیادتی کی تھی انہوں پتا ہے مولی بھی خطیب ہے سپیکران نے بغیر بول دا نہیں ایک انہیں جوس پہ لاتا تھنڈا انہوں جی تسی بھی تھنڈے ہوگئے تو میں بھی تھنڈا ہوگا اور تھنڈے جے ایک نہیں تسی در گرم جے نا آنکھو راضی اللہ تعالی آن ہو جناب ابوبکر صدیق راضی اللہ تعالی آن ہو ظالمانے انہوں زنم کیتا ہویا ہے گلے دے وے جب فانسی پایا ہویا ہے پھندہ پایا ہویا ہے مکہ دیاں گلیاں جب سیٹیا جا رہیا ہے پتھرے لی زمین جے اور سانگی والے ہو گرمی بڑھی جے تپشوی بڑھی جے ایتے سان گرمی ہو جائے تیسی کہنے آن مولویتی کلہ سیز جلتی جلتی پکھا چلا دےنا بڑی گرمی لگی ہوئی ہے لیکن ایتے شدت دی گرمی جے قابہ دے راب دی قسمیں اُسا کے کہنا اے آمنا دا لال آمنا دے لال دا یار کبر آیا نہیں گا انہیں وے وے لہ نہیں کیتا انہیں تکھ موک نہیں کیتی انہیں شور نہیں مچایا پھر بھی لوگ پتھر ماری جان دینے کسی دے جا رہنے اے آگدہ اللہ سمادہ لامی آلید والامی اولاد والامی ایک اللہ کفوان اہاد اے اللہ ایک جے ان دے لابا کوئی نہیں جے محمد جیڑا نا آمنا دا لال جے محمد جیڑا جے آخری رسول جے ختم و نبی ان جے ان دے بعد کوئی نبی نہیں ہونا میں ارض کردہ جاؤں آم لوگ کانے لٹایا ہویا تے پتھرے لی زمین تے لٹایا ہویا جسم ننگا جے تے اٹھے سغت انال پتھر پہ ہوئے نے تے جناب ابو بکر صدیق آنکھو راضی اللہ تعالیٰ نہ جیدوں گولوں گزرے نہ اکھاں چاہترو آگئے رونا شروع کردیتا اور ظالم اینا ظلم کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر جا کے تے آمنا دے رسول جناب محمد آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم نو واقعہ سارا سنایا اے اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آنکھانا لوے کے آئے ہواں جناب ابو بکر میں اپنی آنکھانا لوے کے آئے نے حضرت بلعالموں سختیاں در سختیاں جلیاں جاریاں نے لیکن آج میں جی میں بلعالموں دیکھے آئے میرا دل کردہ ہے کہ میں حضرت بلعالموں ضروری ازاد کرا ہواں گا اور میری گاجدی بھی سمجھا رہی ہے کہ نہیں کہیں ان دے دلچ کی ہیں کہ میں حضرت بلعالموں ضرور ازاد کرا ہواں گا اور کسے پریشان حال دی پریشانی دور کر دینا بہت بڑا سواب ہے اور لوگوں پیاسے نو پانی پلا دینا بہت بڑا سواب جائے اور میں تھے پڑے ہاں ایک عورت نے پوری زندگی اپنی گناہ وانا بسر کی تھی زندگی ایک بھی نیکی نہیں ایک بھی نیکی نہیں تے لیکن کتیا دے بچے نو پانی پلایا رب نے انہوں ماف کر چھٹی رب نے انہوں ماف کر چھٹی ہے رب دی ذات بڑی غفور رہیم جے رحمان جے ایویں معلومی تراؤں دینے اور یا تُسی ایک نماز پڑھ دے دوسری کیوں نہیں پڑھ دے دوسری نہیں پڑھ دے تیسری کیوں نہیں پڑھ دے اللہ توفیق دے وے ساری نمازہ پڑھو تے اگر ایک کا طرف پڑھ دو تے رب سارے گناہ ماف کر دیں دیں رب سارے اوہ گناہ ماف کر دیں دیں میں ارز کر رہے آسا جناب ابو بکر صدیقہ کو رضی اللہ تعالی آنہوں اے سارا ماجرانہ جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم موسرہ رہنے نبی نے جی دوئے ماجرہ سنے آنا نبی دی آنکھا چوئی اترو آگے رونا شروع کر دیتا کدھی اسمان نالو اکھنا شروع کر دیتا کدھی زمین نالو اکھنا شروع کر دیتا تے جی دو واقعہ سنے آنا جناب ابو بکر صدیق دی سبان تو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم آکھا دینے اے ابو بکر صدیق جیڑا بندہ بلانو ازاد کرا دے گا میں اندے واستے بخش جی دوار رب رحمان کنو کر دیانگا جناب ابو بکر صدیق نے جی دو سانگی والیوں اے گل سنینا شدہ اٹھے تے بلا دے مالک کل چلے گئے جاکے کندہ او مالکا او سردارا او سانگی دے رہن والیا فلان دے رہن والیا او غریب تے ظلم کیوں کرنا اے انتے خانوں کو جنی لبدا غریب تے ظلم نہ کر غریبان تے ظلم نہیں کریدہ ہمدہ او مالک سی پیسے آلا سی آکڑی آتے تکبر والا سی او کندہ اے دنگر تے نو اندنہ انہی اساسے نا انہی تے نو اندنہ دوکھ لگدہ نا اے میں کارلا ابو بکر صدیق اے نو تو ازاد کرا لائے نو میرے کنو لائے جاں اے نو تو ازاد کرا لائے تے نو میرے کنو لائے جاں جو میں میں کہاں مولی عطیق اللہ صاحب مولینا تے ظلم نہ کریا کر تے مولی عطیق اللہ کہاں اپنی مسجد ہی پاٹھ کے لائے جاں ہاں جی اے اپنی مسجد ہی پاٹھ کے لائے جاں اللہ حدایت دے ہوئے حقو آمین آوے کھونا ابو بکر صدیق راضی اللہ تعالیٰ انو اے ہوئی چوند احسان اے زبان تو اے الفاظ نکلن تے میں عمل کر لما میں پوری کر لما میری گازی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ میں اپنے یہاں بھی بولی جا رہی ہے یا تُوزی سریکی جو میں پجابی ہوں کہتے بات جو مارنا نے شروع کر دیا جی او بات دو مسئلہ نہ نئے میں نہ کریا جی اللہ اکبر اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیقہ خورا سی اللہ تعالیٰ انہو دے دل وچا گئی محبت آگی کہن دے بول چودری جی تُو کی پیسے لینا چاہنا ہے کی لینا چاہنا ہے انو ازاد کریں گا حضرت بلال راضی اللہ تعالیٰ انہو کول کھڑے ہوئے نے تے چودری جی کہن دے نے میں چالی ہو کیے لم آنگا تے پھر انو ازاد کر دے مانگا انو ازاد کر دے مانگا جناب ابو بکر صدیقہ خورا دے نے میں نوں منظورے میں چالی ہو کیے دے نوں آستے بھی تیارا تُو بلال نوں ازاد کر جنوں چودری نوں پتا لگا نا اس لمبت دار نوں پتا لگا بھئی ابو بکر صدیق تے راضی ہو گیا ہے تے فوری مکر گیا آخدائے میں ازاد نہیں کرنگا جب تک تیرا نوکر بھی نہیں نمانگا اور جناب ابو بکر صدیق کو جدا خادم سی نا لکھنوالے لکھ دے نے فرطاس رومی ہوتا نام سی اور مکہ اور مدینے بہت مشہور آدمی سی ہو اور بڑا اماندار سی جناب ابو بکر صدیق آخدے نے میں پھر بھی راضی ہوں اپنا خادم ہی دے نوں تیارا لیکن انہوں عزاز ضرور کرامانگا انہوں عزاز ضرور کرامانگا ہیں جی تے جدوں راضی ہو گیا ہے نام تے چودری آخدائیں اے ابو بکر صدیق تُو اندے میں چکی بکھیا ہے انہیں جو پیسے پار رہے ہیں چالی اوکیا اس وقت دے اور اپنا نوکر بھی اپنا خادم ہی تُو دے رہے ہیں اور تُو انہیں چکی دکھیا ہے اگر میں ہوں دانا ایک اوکیا بھی نہ دینڈا انہوں عزاز بھی نہ کراؤں اے رنگ دا کالا فلائیں فلائیں انہیں سو عیب کٹ کے راک دیتے لیکن خوادہ قابہ دے رابدی قسم اٹھا کے کہنا ابو بکر صدیقہ کو راضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدے نے اے مال کا سردارہ پیسے آس لیا اور تینو اے نیو قدہ کی پتہ چالدہ دنیا دیا لیکن اللہ اندی قدمہ دیا واد جنہ سنائی دینا جنو اے نبلانو ازاد کرا لے آنا لیکے ٹورن لگے نہ سردار آخدہ ابو بکر روکتے جا ذرا میری گالت سنتے جا ابو بکر صدیقہ اگر نے سردار جی داس اپنی کی گل کہنا چاہنا ہے آخدہ بہت بڑا یہ میدائی ابو بکر صدیقہ اگر نے مینو منظور ہے جنو ایک بندہ ٹورن لگے نہ جان لگے نہ اپنے کنو جان لگے سو بندہ عیب کر دیندہ ہے اگر اندیچ عیب نامی ہونا سو عیب کر دیندہ ہے جناب ابو بکر صدیق نے بلال دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے تے جا کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہو جاندے نے میرے نبی نے ویکھے آنا بلال نے ویکھے آنا خوشی دن آل یکھا چترو آگئے ہائے او بلال آیا ہے جنہ تے ظالمانے بہت ہی ظلم کیتا ہے اور لوگ کو او بلال جنہوں کمیز اتاریا گیا نا لکھن والے لکھ دینے کوئی بھی جسمدہ عذاب باقی نہیں سی جتے زخمی نہ ہوئے کوئی بھی عذاب باقی نہیں سی جتے زخم نہ ہوئے ساندو اسلام مفدہ میں لگیا دین مفدہ میں لگیا اسی قابعہ دے رابدی قسم ناندے مسلمانہ کامدے مسلمانہ نہیں نراض نہ ہویا جے سودھ جیسی بیماری ساڑھی اندر داخل مسلمان سودھ کھا رہے ہیں اور کہندہ ہے میں مسلمان ہا اور مسلمان زنا کر رہے ہیں آگدہ ہے میں مسلمان ہا اور مسلمان شراب پی رہے ہیں آگدہ ہے میں مسلمان ہا اور مسلمان پاہیدہ پاہیدہ حق کھا رہے ہیں آگدہ ہے میں مسلمان ہا اور کلے دی زمین تے قبضہ کیتا ہویا ہے میں مسلمان اور بیویوں ہاتھ دا نہیں کر دیا دا میں مسلمان اور پینا دی زمینہ کھا جانے پینا پراوان دی زمینہ نو کبز کر جانے پھر بھی کہندہ اسی مسلمان پھر بتا کی کہندہ ہے مولوی جیتوا کر دیونا اولاد بڑی وڈی ہو گئیے جوان ہو گئیے چھتر چوک دیئے سانوی پیجان دیئے سانوی مارنا شروع کر دیئے جدو مولوی جی نے پوچھے آ اے زمینہ دار سہب کم کی کر دیو آخہ بس ایک کو کروڑ پیان فیتے دیتا ہوئے آئے کم کی کرنے آ تورے آتے جاندہ نہیں کوئی دس ہزار پیان لوے تے دو ہزار اٹھو میں لیلے نہ ہوا میں کم کی کرنا ہوا خاد دی دکان کھولی ہوئیے پندرہ سور پیان دی بوریے نہ میں ٹھارہ سور پیان لکھ دینا ہوا اے وہی میرا کام میں پھر مولوی جی کہن دینے او بابا زمینہ دارا تیرا کسور نہیں گا تو رب رحمانو چھاڑ دیتا ہے نبی دے فرمان چھاڑ دیتے نے او مسلمانہ جڑا بندہ سود کھاندہ ہے اللہ دنیا تے ویو زلیل کر دے ہم دا جے آخرتے ویو زلیل ہم دا جے جڑا مسلمان دا لے برلا کے زنا کر دا جے اللہ دنیا تے ویو زلیل کر دے ہم دا جے آخرتے ویو زلیل کرے گا جڑا دنیا تے رہ کے شراب پین دا ہے شراب نوشی کر دا ہے اللہ ان دی دنیا میں برباد کر دے ہم دا جے اللہ ان دی آخرتوی برباد کر دے ہم دا جے جڑا دی رب دے کسمیں جڑا بندہ پائی دی پائی دی زمین تے قبضہ کر دا جے اللہ ان دی دنیا میں برباد کر دے ہم دا جے آخرتوی برباد کر دے ہم دا جے اور جاؤ سانگیتوں باڑتے نکولوں گا آم پور چلے جاؤ بہاول پور چلے جاؤ فیصلہ بات چلے جاؤ گجران والا چلے جاؤ دنیا میں انہوں ہی جان دیئے بڑے مسئلے مسائلہ جان دینے مولوی جی اس میرے پائنوں تے سمجھا دے میں بڑی ہو گئی ہیں ہاتھ ویچ میرے ڈندے میری زمین نہیں چھڑ دا انہوں تے سمجھائی جانا میری زمین تے قبض ہے میری زمین نہیں چھڑ دا میرے مسوم مسوم بچے نے میری مسوم مسوم تیاں کار بیٹیاں ہوئی آنے اور پھر بھی توں کہنے میں مسلمانہ اور تینوں چھو میں دی نماز پڑھم دی واسطے نصیب نہیں ہوں دی توں کہنے میں مسلمانہ اگر تولن واسطے کپا دا سیزن آ جائے گم دم دا سیزن آ جائے میں گم دم خرید ریاں وہاں میاں چالی رپے کلو لوانگا تول دا توں پیائے گیڑی کلو دی ہوں دی ادھا کلو توں کر دے میں توں آنے میں مسلمانہ کیڑے نادہ مسلمانے ازانہ پانچ ہون نماز توں ایک ادا نہیں کر دا توں کیری چیز دا مسلمانے اور جاؤ میرا اعلان جائے اور تیرا بندہ ایک کم نہیں چھٹ دا اللہ دی قسمیں اٹھا کے کہنا اس قوم تے زلزلے بھی یوں دے جے اس قوم تے کنکا پکیاں ہونا بارش آمیاں کر دیا جے اس قوم تے اللہ جی تھے بارش دے وے او تو اسمان تو پتھر بھی پیش دیندہ جے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایتھے باس نہیں کر دا اس قوم واللہ زمین تو چھک دا جے اسمان تک لے جندہ جے اسمان تک جا کے دعا موہ کر دیندہ جے او آز زمین تے واجدہ ہے اللہ ہم دے صفا مروی تو ہم دا نشان ہی ختم کر دے مدہ ہے باز آ جاؤ باز آ جاؤ اور رب کلو در جاؤ اے ہمیشہ دی زندگی نہیں گی اے ہمیشہ دے دن نہیں گے ہمیشہ آپ بھی حیات پی کے کوئی نہیں آئے پتہ نہیں آج بیٹھے ہیں سویرے ہونا تھے نہیں صویر دے دور ایک پال دا ہی نہیں پتا ایک پال دا پتہ نہیں پتا ہون اٹھ کے جانا ہے اثر والے پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں اوہمئیہ مولوی جی چودری جی اب بابا ہون گیا سی انہوں دل دا مرد پہ آیا دل دا انہوں دا خراب ہویا پوت ہو گیا وہ بندہ سوچ دا یار اے ہونتے میرے نال بیٹھازی مارکی میں گیا ہے اے رابدہ ہمارے رابدہ حکم ہے ہم یہاں پل پلتے رابدوں دریا کر ظالم نہ بن اپنے دلوں میں انہاں ساخت نہ کر کہ کتے رابدوں پکڑ لگ اور رابد قرآن تے عمل کر اور میں کیا کرنا ہوں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تُسے بھی گناہگار جیتے میرے بھی بڑے گناہ آنے اللہ تو آٹے بھی گناہ ماہ فرمائے تے میرے بھی گناہ ماہ فرمائے قدم قدم تے ساڑے گناہ ہوں دیں قدم قدم تے ساڑے اور گناہ ہوں دیں جے میں کیا کرنا انسان جدو مردہ ہے مرنا تُسے بھی یہ مردہ ہے اور جدو انسان فوت ہو جاندہ ہے اوہ ہاتھ لاسکدہ ہے اوہ ہاتھ آنے حرکت کرسکدہ ہے پیر مو حلا ساکتا ہے سیر مو حلا ساکتا ہے غوصل کر ساکتا ہے کوئی کام کر ساکتا ہے کوئی کام نہیں کر ساکتا ایک اور قرآن دا رب رحمہ تے اگر اچاوے بندے دی جان نکلی ہوئے ہسپتار جو پی آوے ڈاکٹر کوئے پائیے باتنی ساکتا تے رب بچاؤن تے آوے تے بچا ساکتا ہے بچاؤن تے آوے تے بچا ساکتا ہے اور بادشاہ دیشنو فقیر بنا ساکتا ہے تے فقیرانو بادشاہ بنا ساکتا ہے میں عرض کرن لگا سا بندہ جدو ماردہ ہے غوصل نہیں کر ساکتا اٹھنی ساکتا آپ نے آپ حرکت نہیں کر ساکتا اور انسان دی اقل بڑی حرانگی تے آ انسان دی اقل بڑی بے وقوفی والی اقل ہے جدو مار جاندہ ہے انہوں سنوا دینے آوے غوصل کرا دینے آوے جنازہ ادا کر دینے آوے تے جاکے مٹی چے دفن کر دینے آوے سویرے کہنے ہیں اندے وردہ بابا کوئی نہیں اندے وردہ بابا ہی کوئی نہیں بول پونچی ہوئی سرکار ہے اور مسلمانوں غلطی نہ کرو شرک نہ کرو پوری قائنات دا مالک رب رحمان جے اور رب دا قرآن کہندہ ہے انہ شرک اللہ ظلم و نازیم اور جڑا بندہ رب رحمان شرک کردہ ہے اللہ انہوں معافی نہیں کردہ اللہ انہوں معافی نہیں کردہ اور مزہ اے میں آنام جدو مندہ دنیا تو جاوے رب با آگ دے فرشتی ہو جنت دے دروازے کھول دے ہو جنت دا مہمان آ رہے ہیں مزہ دے تاں ہے نا جی تیسا 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 مریے تیر رب با آکھے جلد نی جلدی فرشتی ہو دنڈے بھاڑ لو آج گناہ گاہ رہا رہا تھے مزہ کوئی نہیں ہوئی مزہ کوئی نہیں آن دا مسلمانو دوستو بزرگو اپنی زند کی انہوں کتابو سنت والی گزارو توبہ کر لو معافی مند لو یہ زند کی عارضی جے اے اپنے سا عارضی جے اے میں سمجھو جیو سفر کرنوالا سفر کردہ ہے درخب دے سائی تلے بیٹھدہ ہے نا انہوں دا اپنا پسینہ خوش گھو جاندہ ہے انہوں دا سات دلگ ہو جاندہ ہے پھر وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے نا اے میں سمجھو اپنی آرزی زندگی اپنا اپنے پسین نے خوش کرن آئے ہیں اپنے ساتھ زندگی دے پورے کرن واسطے ہیں اللہ تو آنو میں نوں سب نوں کتاب و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا کرمائے اللہ تو آڈی بھی دنیا بہتر بنائے اللہ آخرت بھی بہتر بنائے اللہ سارے نوں نمازی بنائے اللہ تو آڈی میری حاضرین شرف قبولیتنا نمازے سبحان رب کا رب العزت اما یسیفون و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالمين